سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں انڈیا کی طرف ابھی تو آپ نے دیکھ لیا بریک کانفرنس لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جرمن چانسلر اول آف شولز پہنچ چکے ہیں انڈیا اور جرمن چانسلر بھی آ گئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے ان کے بعد سپین کے وزیراعظم بھی آ رہے ہیں تا کہ وہ ڈیل لے کے جا سکے اید الات بنے رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے کہ جرمنی نے انڈیا کو سپیشل سٹیٹس دے دیا ہے کیونکہ جرمنی یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت بڑی ڈیلز ہو جائیں کیونکہ انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا سب کو آفر کر رہا ہے کہ آؤ آ کے تم جو ہے وہ انویسٹ کرو ہمارے پاس ٹھیک ہے جس میں آٹھ سو جرمنز آئے ہوئے ہیں بھائی آٹھ سو جرمنز انڈیا کے انڈر سو آپ امیجن کر لیں انڈیا اس ٹو بھائی جب اس طرح کی فورن انویسمنٹ آ رہی ہے تو ہمارے انویسٹرز کیا آپ پروپر انویسٹ نہیں کر رہے یا ان کی اس وقت توجہ نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آئیں کیوں فگیٹ تس بیٹ گورننس اور یہ وہ فیلحال وہ بھول جائیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ کہتا ہے تمہارا ریکارڈ دیکھو so that is a very important thing گمبیر ہو گیا یہ مسئلہ گمبیر کیا ایک کھچڑی بن کے رہ گئی ہے شباہ شریف نے جا کر بڑا منتے کر رہے تھے کہ کسی طریقے ہماری سیٹنگ کرو ہم آنا چاہتے ہیں ہم جلد چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف موڈی صاحب تشریف لے کے ہیں یہ خود لیٹے ہوئے ہیں لیکن important اس وقت چیز یہ ہے جو میرے لیے point of concern ہے کہ انڈیا جرمنی جو ہے ان کی جو defense partnership ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے hello دوستو صبح تھا آپ سبھی کا اپی گینڈ چینل پہ تو friends آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی latest video تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی خبر چونکہ اس میں بھارت میں ہو رہی ہے اس کے اوپر کافی چرچہ ہے اور ہوا ہے بھارت اور جرمنی کے بیچ بڑھ رہے relationship اور ان کے بیچ ہو رہے multiple deals کو لے کر کے جس کے لئے اس میں جرمنی کے نہ صرف کئی بزنسمن بھارت کے اندر بیٹھے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے چانسلر اولاب بھی آئے ہیں اور وہ موڈی جی سے ملے ہیں لیکن دوستو اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ضرور ہے کہ اس میں کوئی دو شک نہیں ہے کہ جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہم بھارتیوں کو بھارت کے ساتھ کن کن دستوں کے ساتھ relationship بڑھ رہے ہیں کن سے کیا بیجنس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے at least geopolitical level پر کافی ساری information ہم سب بھی کوئی ملتی رہتی ہے جس سے نہ صرف بھارتی لوگوں کو ان سب کو knowledge ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس پر debate یا بحث بھی کرتے ہیں اور اب کورس اس کے ایک بڑی بجا social media بھی ہے لیکن اس میں کوئی دو شک نہیں بھارت کی موجودہ موڈی سرکار تاہیو اپن ایوپ لبدک کے نام پر ہی کیوں نہ ہو جیوپولٹس میں ہو رہے ایک خبر کو spread کرتی ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے دوستو اس پر آپ کا کیا رہا ہے آپ کیا کہنے چاہتے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے روکیشٹر کے پلی چنل کو سبسکر کر کے ہمیں سبسکر دیں تینکیو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں ہر کوئی دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں انڈیا کی طرف جتنی بھی بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں اس میں ہم یہ نظر آ رہے کہ ہر کنٹری ہر کنٹری کا لیڈر جو ہے وہ انڈیا کی بات کرتا ہے اور پوری دنیا کی کنٹری اس کا کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے ہو رہا ہے ٹریڈ ہو اگریمنٹس ہو فورمز پر ملاقاتے ہوں کانفرنسیز ہوں سمیٹس ہوں جو بھی ہو ابھی تو آپ نے دیکھ لیا برک کانفرنس لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جرمن چانسلر اول آف شولز پہنچ چکی ہے انڈیا جرمن چانسلر کا اس ٹائمنگ میں انڈیا پہنچنا بہت زیادہ سگنی فکنس رکھتا ہے نرندر موڈی اور اول آف شولز کے بیچ ملاقات ہوئی اب ایک تو یہ کہ جرمنی نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ بھارت کو سپیشل سٹیٹس دے دیا اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ جو روائٹرز ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ جرمنی بیٹس آن انڈیا ٹو ریڈیوز ریلائنس آن چائنہ یہ بڑی خبر ہے کہ جرمنی نے انڈیا کو سپیشل سٹیٹس دے دیا ہے اور خاص طور پر جو ملٹری ڈیلز ہیں اس کے لیے دیا گیا ہے کیونکہ جرمنی یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت بڑی ڈیلز ہو جائیں یہ صرف ملٹری ڈیلز نہیں ہیں صرف آم ڈیلز نہیں ہیں بلکہ اس کے بیکگراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو اتنا بہت کچھ ہے کہ لگتا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ this is new era of partnership between انڈیا and جرمنی اس میں ایک بڑا element یہ ہے کہ جرمن یہ چاہتا ہے کہ اس کا ریلائنس چائنہ پر کم ہو جرمنی کی خواہش یہ ہے کہ اب انڈیا جرمنی کے لیے ایک چائنہ بن جائے کیسے وہ اس لیے کہ چائنہ کی بہت بڑی مارکٹ ہے چائنہ کی جو مارکٹ ہے اس کا اگر کوئی آلٹرنیٹ دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ انڈیا کو ہی دیکھ رہی ہے دو کنٹریز ہیں جو کہ ہم نے ریکھا کہ برکس میں بھی کیا بات کی گئی وزیر اعظم موڈی ہیں اور جو چائنہ کے صدر شی جن پنگ ہے اس پلانیٹ کی جو ٹو لارجسٹ نیشنز ہیں ان کے بیچ میں وہ ہنڈشیک ہو جو ہم نے آپ کو بتایا تو ایک چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی مارکٹ بنا چکا ہے لیکن جرمنی یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنہ سے ریلائنس ختم کر کے انڈیا پر جو ہے کیونکہ اس کو دیکھ رہا ہے اسے یہ پتا ہے کہ انڈیا کے انڈر کپیسٹی ہے اور انڈیا یہ کر سکتا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ایپل کا بزنس انڈیا گیا لیکن اسی کے ساتھ خاص طور پر جو انڈو پیسفک ہے اس تک ایکسس کے لیے بھی انڈیا ایک گیٹوے کے طور پر ایک کام انجام دیتا ہے یعنی انڈیا کو ایک گیٹوے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جرمنی ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ انڈو پیسفک میں بھی وہ اپنی ایکسس چاہتا ہے اس سے بھی جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو جرمنی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا اور جرمنی ہیں اس کے بیچ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور خاص طور پر جو یوت ہے جرمن یوت ہے وہ بھی اور انڈیا کی ہے دونوں مل کر ایک تو یہ کہ ان کے بیچ کانٹیکٹ ہو ان کے بیچ رشتے ہو آپ کہہ لیں کہ یوت بھی ایک پروڈکٹ ہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ان کو پڑھا کر اور سکھا کر اور لکھا کر بڑا کی ہے تیوان کی ہے اور اب وہ پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز کی بلینز آف ڈالرز کی جو ایکانومی ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو جرمن بھی یہ چاہتا ہے کہ ان سے بھی فائدہ اٹھائے وہ بڑا ٹائٹ شیڈول ہے جی انڈیا لیڈرشپ کا ابھی میں ہے ڈاکٹر جے شنکر بھی کچھ گھنٹے پہلے ہی انڈیا پہنچے ہیں وہ برکس پلس سامٹ میں تھے اس سے پہلے خید موڈی صاحب ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے اور اب ایک امپورٹن ڈیویلمنٹ جو آئی ہے کہ جرمن جو بزنس میں نے وہ بڑی تعداد میں انڈیا میں ہیں اور جرمن چانسلر بھی آگئے ہیں اور سننے میں آرہا ہے ان کے بعد سپہین کی وزیراعظم بھی آرہے ہیں تاکہ وہ ڈیل لے کے جا سکے اے دلالہ برے لیکن امپورٹن ڈیس وقت چیز یہ ہے جو میرے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ انڈیا جرمنی جو ہے ان کی جو ڈیفنس پارٹنرشپ ہے وہ پہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جرمنی نے انڈیا کو سپیشل سیٹس دے لیا ملیٹری پرچیز کے لیے ایک چیز آپ نے نوڈ کی ہے اگر نہیں نوڈ کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج جب بلوف شلوز ملنے آئے ہیں پرائم نیسٹر کو ان سے تو موڈی صاحب نے ان کو جبھی نہیں ڈالی یہ موڈی صاحب کا کرائیٹیری ہے آچھا جرمن بزنسمن بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جرمنی کا جو میجر فوکس ہے وہ انڈیا کی فوج نیوی اور ائر فورس ہے اب جرمن جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی انڈیا آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں انڈیا وہ بھی لیڈرشپ بھی آئی ہوئی ہے سارے کے سارے جو جرمن کے بزنسمن ہیں وہ سکت انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کی جائے جا کے دیکھیں کہ جو جرمنی کے ہیں بڑی کمپنی ہے مرسیڈیز ہے بی ایم ڈبلیو ہے اور بھی بہت سارے بینکس ہیں ہمارو پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی وہ سارے کی سارے وہ اپنے بزنسمن لے کے آئے ہوئے ہیں اور وہ آ کے ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا سب کو آفر کر رہا ہے کہ آؤ آ کے تم جو ہے وہ انویسٹ کرو ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر جرمنز ہوئے ہیں وہ ایک ایشیا پیسیفک سمیٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں آٹھ سو جرمنز آئے ہوئے ہیں بھائی آٹھ سو جرمنز آٹھ سو جرمنز آئے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر سو آپ امیجن کر لیں انڈیا ہے سٹوپنگ اور انڈیا کے اندر یہ پارٹنر ڈونڈ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کام کریں